نمسکار دوستو کیسی و آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہو تو دوستو ایک بار پھر سے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی ہیں وہ کس طرح سے اپنی فصلوں کو نقصان ہونے سے بچاتے ہیں آوارہ پسو سے بچاتے ہیں کیا کیا اپائے کرتے ہیں اور آج میں آپ کو ایک ایسی یوجنا کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کا چھوٹے کسان بھائی ہیں وہ کسی بھی کارن وجہ سے اگر پیسو کی کمی سے یا پھر اور ایلک وجہ سے اگر وہ پھر کو نقصان ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں اور آوارہ پسو سے نہیں بچا سکتے ہیں تو آج اس یوجنا کا لاب اٹھا کر وہ اپنے کھیتوں کو بچا سکتے ہیں اور فصلوں کا پورا لاب اٹھا سکتے ہیں تو دوستو اگر آج میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کرنا سسکرائب کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا سکتے ہیں تو میرا بھی وصلہ پڑھے اور میں بھی آگے بڑھوں اور آپ کی بچ میں اور بھی نینی ویڈیو لے کیا سکوں تو چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پی یہ تار کی کٹنگ کی جاری ہے جو آپ کو پتا ہے پول کی جارہ طور پر باندھنے لکا ملی جاتا ہے اور اس سیڈ میں آپ کو دکھا دو تو یہ ہمارے کسان بھائی ہیں جو ابھی تار بندی کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں تھوڑ یہ کٹر آپ کو نظر آ رہا تو کٹر تو آپ کو پتا ہے کہ تار کاٹنے کام میں جاتا ہے اور ماں آپ کو ہی سیڈ دکھا دو دوستو یہ دیکھیں تار بندی کا بندل ہے جو کی تیکٹر کی لیفٹ میں ڈال رکھا ہے کیونکہ آپ کو پتا دوستو اس بندل کو اگر ہاتھ سے لے کے چلے تو ہاتھوں کے چوٹ لگ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کنٹیلے تار ہوتی ہیں تو اس لیے اس تیکٹر کی لیفٹ میں ڈال رکھا ہے اور دوستو تار بندی کرنے کا بہت ایک ایس تریقہ یہ جبردست تریقہ ڈال رکھنے والا ہے بھائی اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں اپلیس ویڈیو کو سکیپ مت کرنا ہم تک دیکھنا آج ویڈیو کو کی دیکھیں دوستو کتنے گزب سٹائل سے دوستو یہ تار بندی کر رہے ہیں بہتی بیشٹ اور زبردست تریقہ ہی دوستو ابھی یہ اٹک گیا ہے یہ اس لیفٹ میں تو ابھی اس کے نکال کر آگے چلیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ابھی اس ٹیکٹر کو یہاں پر بند کر دیا گیا ہے اور ابھی اس کو تار کو ٹائٹ کریں گے ترکیک دسمت کنے کے بعد تار بندی کرنا شرک کر س سٹارٹ کریں گے وہ آپ کو نلتیک چلتی تونک یہ دیکھیں دوستو اس طرح تار کو تorkایت کر رکھا ہے با گیا ترک ہیک تر مندی کریں تو یہ تور میں کوئی دک کتنا میرا شروعی دیکھیں دوستو آپ میں سے دیکھیں دوستو guys meditateć کرز تکیس طرح تار کو ٹائٹ کر رکھا ہے تاک ہر بندی کرنے میں کوئی دکھت نہ ہو یہ دیکھیں دوستو کتنی جان ڈالتے ہیں تار کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں دوستو تو دوستو اگر آج میرا ویڈیو آپ کو اچھا لے گئے تو میرے چینل کو دوستو زیادہ زیادہ لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے اور میں بھی آگے بڑھوں اور آپ کی بچ میں اور بھی نینی ویڈیو لے کیا ہوں تو چلی دوستو آج ماں آپ کو ایک ایسی یوزنہ کے بارے میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو میں اس یوزنہ کا آپ کو نام بتا دیتا ہوں دوستو اس یوزنہ کا نام راجستان تاربندی یوزنہ دوستو آپ کو نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ شرف راجستان والوں کے لیے ہی لاغ ہوئے اور میں بتا دوں تو وہ ہے ایک راجستان کا نوازی ہونا چاہیے اور نوازی کے ساتھ ساتھ وہ ہے ایک کسان بھی ہونا چاہیے تب ہی اس یوزنہ کا لاب اٹھا سکتا ہے دوستو اور دوستو آگے میں بتا دوں تو آپ کو تو وہ ہے اس کسان کے پاس کم سے کم تین سے چار ایکٹر زمین ہونا جروری ہے اگر ایک ہیکٹر کی بات کو دوستو اس میں چیار بگا کیا سپاس زمین ہوتی ہے تو لگ بگ بارہ سے تیرہ بگا زمین ہونا جروری ہے تبی بھائی شیوزنہ کا لاغ اٹھا سکتا ہے پر دوستو میں آپ کو بتا دو کہ جو راستان سرکار ہے وہ کل راستی کا 50% کسان بھائیو کو انودان دیکھ کر اور انہوں نے ان کی ہونے والی فسنوں میں جو نیل گائے کو جیسے فسل میں نقصان ہوتا ہے ان سے انہیں بچاتی ہے اور ان کا سہیو کرتی ہے اور میں عدیتم سے عدیتم راسی کی بات کو دوستو تو چار سو میٹر تک کی ایریے کے چالیس اجزار روپے تک کے انودان دیتی ہے اور اگر اس سے زیادہ کوئی خرچ آتا ہے تو وہ ہے اپنے خود کے سطر پر ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے لگانا پڑتا ہے تو دوستو بہتی یہ بیش طریقہ ہے جو ہمارے چھوٹے کسان بھائیو کسی بھی کانواز سے اگر پیسے کمی سے یا کوئی اور بھی ایلک وجہ سے وہ اگر تارمدی نہیں کروا سکتے ہیں تو کسی اوزنہ کا بہلاب اٹھا کر زل سے چلتا ہے اپنے خیتوں کے چاروں طرف تارمدی کروا سکتے ہیں اور اپنے جو خسلوں میں ہونے والے نقصان آوارا پسوں سے نیل گائوں سے جو بھی نقصان ہوتا ہے ان سے اسے بچا سکتا ہے اور بچایا جا سکتا ہے اور خسلوں کا پورا فائدہ لے اس کی ہے تو چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو کسان بھائیو وہ دھوپ اور باری سے بچنے کے لیے کھیتوں میں کیا کہ اپائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ جھوپڑی نظر آ رہی ہوگی اور ہر کسان کے خیت میں دوستو تو یہ جوپڑی آپ کو مل جائے گی کیونکہ راجستان میں تو یہ جوپڑی دوستو پرشد ہے یہ جوپڑی میں گرمیوں کے دنوں میں دوستو رہنے کا آلگ یہ آنند آتا ہے مزا آتا ہے کیونکہ ان سے جب ہوا گزرتی ہے تو بہت ہی تھنڈی تھنڈی لگتی ہے دوستو اور آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں میں تو تھنڈی ہوا کی بہت ہی سخت ضرورت ہوتی دوستو دوستو ہے دوستو عنmaper یہ چیار پر ڈلیوی ہے اور یہ سیڈ ماء آپکو دکھاتا تو یہ کھڑکی ہے جو کہ اس کی آگے لگا جاتا ہے اور یہ سیڈ میں آپ کو دکھاتا تو یہاں پہ یہ پانی اس کیوں رکھا ہے تو چلئے دوستو آگے بڑھتے ہیں امن تکاتے ہیں اور کیا بیوستہ ہے تو یہ دوستو ترپال آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اوپر آپ کو دکھاتا تو یہاں پہ یہ سمان رکھنے کیلاب بنایا گیا ہے تو دوستو یہ پال ہے اس پال سے ہوا آتی ہے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو دوستو اگر آج میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ میں بھی آگے بڑھ سکوں اور میرا اوصلہ ویڈیو میں آپ کے بیچے میں اور بھی نینی ویڈیو لے گیا سکوں دوستو امید کروں گے آج آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی دھنی واد دوستو ویڈیو کو سکیپ ہمت کرنا پورا دیکھنا دوستو